جی یہ ہے جوٹا کے الیکٹریک بائیک تو جو بیس گھنٹو کے اندرہ جو جوٹا الیکٹریک بائیک کمپنی کے مالک ہے محمد عظیم صاحب انہوں نے جو بیس گھنٹو کے اندرہ ایک انٹرویو دیا ہے جو میگا سکسٹ پاکستان کے نام سے یوٹیوب پر چینل ہے اس کوپریٹ کر رہے ہیں چلا رہے ہیں شاکیل صاحب تو انہوں نے دبائی کے اندرہ ایک جوٹا الیکٹریک بائیک متعارف کروائی ہے وہ پاکستان کے لیے نہیں بلکہ پوری دنیا کے لیے جوٹا الیکٹریک بائیک ہے اس کے فیجر میں یہ ہے کہ وہ پانچ سو کلومیٹر جیاں دوستو پانچ سو کلومیٹر سفر کرے گی صرف ایک چارج پر تو بتانے کا مقصد یہ ہے انفرمیشن دینے کا مقصد یہ ہے کہ بہت سے لوگ بہت سے بھائی پورے پاکستان ان کا سوال ہے کہ اسی کلومیٹر بہی بہت کم ہے بہت کم ہے بہت کم ہے تو ان کے لیے یہ ویڈیو بنا رہے ہیں کہ بھائی آپ پاکستان میں ایک چارج پر سفر کرنا کوئی مشکل یہ ہے کیونکہ اب جو الیکٹریک بائیک آئے کی جوٹا کی وہ پانچ سو کلومیٹر تاک سفر کرے گی دوسرا بہت سے لوگوں کا یہ ایشور آگے بھائی اس کی چارجر کا مسئلہ ہے بھائی آپ چارج کا کوئی مسئلہ نہیں رہا ایک چارج پر پانچ سو کلومیٹر کا سفر اور صرف چاند منٹس جو عظیر صاحب جو جوٹا الیکٹریک بائیک کمپنی کے مالک ہیں سیو صاحب ہیں انہوں نے کہا کہ یہ جو بائیک ہے صرف دس میٹر کے اندر چارج ہوگی انہوں نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ یہ جوٹا الیکٹریک بائیک ہم بیلکل ٹرائی بھی کر چکے ہیں اس کو اسمار چکے ہیں کہ یہ پانچ سو کلومیٹر کی پائیلچ کی ایوریج پوری دے رہی ہے تو اب ہم اس کو روڈ پر تقریباً لاہور سے اسلام آبا تک بھی دوڑائیں گے تو صرف دس میٹر کے در ابھی یہ جوانا پاکستان میں بہت جالت انٹرو ڈیوز ہوگی انہوں نے کہا یہ پوری دنیا کے لیے ہم ایک سیٹ اپ انہوں نے بڑھایا پارٹ زون کے نام سے جیس آئیم آز ہونا ہے وہاں پر آر لینڈ بھی ہم جوانا اس کو بیچے گے اور پاکستان بھی بیچے گے انشاءاللہ چاند مہینے کے اندر آپ کو یہ پانچ سو کلومیٹر چلنے والی جوٹا کے الیکٹریک بائیک ہے جس طرح آپ کو یہ اسی کلومیٹر چلنے والی جو الیکٹریک بائیک ہے پورے پاکستان میں نظر آ رہی ہے اسی طرح چاند مہینے کے اندر انشاءاللہ پانچ سو کلومیٹر چلنے والی جوٹا کے الیکٹریک بائیک آپ کو روڈ اوپر چلتی ہوئی نظر آ جائے گی تو اس کے بعد بات رہی چارج کی تو چارج پھر بھی اس کی فاسٹ ہے تو عظیم صاحب نے یہ کہا کہ ہم اس کے اوپر ایک جوانا چھاپت نمہ بنا کر اس پر سولر پلیٹے لگائیں گے جس کی وجہ سے نوپوں کا یہ ایشو بھی ختم ہو جائے جتنا مرضی چاہے جوٹا الیکٹریک کو آپ سفر کر سکتے ہیں کیونکہ یہ خود با خود سولر پلیٹ کے ذریعے جوانا یہ جات کرے گی بات کرتے ہیں عظیم صاحب وہ انسان ہے جو پاکستان میں جوٹا الیکٹریک بائیک کیا جو ٹکنالوجی کا کام ہے وہ خود اس کو جوانا منیجمنٹ کرتے ہیں خود اس کی نگرانی کرتے ہیں خود بھی وہ ٹیکنکال جوانا ان کے فیلڈ ہے اس میں وہ خود لیتھم بینٹریا بنا رہا ہے خود چارجر بنا رہا ہے خود موٹے بنا رہا ہے اور جوٹا الیکٹریک بائیک نیت نئے تجربات کر رہی ہے نیت نئے چیزیں ایجاب کر رہی ہیں جو ہی بی کے متعلقہ ہے تو انہوں نے گزشنا روز ایک لوٹا رکشہ بھی بنایا تھا اس کو بھی انہوں نے لانچ کرنا ہے تو عظیم صاحب کا یہ دعویہ ہے ہم یہاں پر رکھنے والے نئے ہیں ہم جوٹا الیکٹریک بائیک کے نام سے موٹ سیکل بنایا ہے اس کے بعد جوٹا کی کار بنے گی ٹرک بسیں سب کچھ ہم جوٹا الیکٹریک بائیک کے نام سے ہم ہر کچھ بنائیں گے اور پاکستان میں لے کر آئیں گے جوٹا واحد پاکستان کی گوک اپنے پاکستان نہیں بلکہ پوری دنیا پر آپ کو یہ بائیک بھی دے رہی ہے ہم سیٹا بھی بنا رہی ہے جیس انٹرویو کیا ہم بات کر رہے ہیں چوبیس گھنٹوں کے اندر عظیم صاحب نے دیا یہ دبائی میں ہم انہیں فارک زون کا جو بھی افتابی کیا ہے اور یہ بائیک ہم آپ کو شاک سکرین میں دکھائیں گے کہ جو عظیم صاحب جس کے بارے میں ونٹرچو دے گے آپ کو وہ بائیک بھی دکھائیں گے تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں ملتے ہیں